برمنگم کی پاکستانی کمیونٹی کی سپورٹ سے آزاد کشمیر کی تحصیل ڈڈیال سے آبد میموریل اسپتال علاقے میں مفتبی سہولیات فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے اسپتال کی فلاحی خدمات سے آگاہی کے لیے تقریب کا انحقاد کیا گیا جس میں مہمان خصوصی سابق ایم پی جان ہیمنگ تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں آبد کازمی کی اس ریپورٹ میں آورسیز کمیونٹی اپنے وطن میں بسنے والے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتی ہے اسی غرض سے آزاد کشمیر کے شہر ڈڈیال میں دس سال پہلے ایک ہسپیٹل کا آغاز کیا گیا تھا جو اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور عوام ناس کو فری علاج کی سہولیات مہیا کر رہا ہے اتیاد دینے والے شہریوں کو ہسپیٹل کی فلاحی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے برمنگم میں تقریب کائی نکات کیا گیا جس میں سابق ایم پی جان ہیمنگ دیگر کانسلرز اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر چیئرمن آبد ویلفیر ٹرس راجہ شوکت خان سابق میمبر آف پارلیمنٹ جان ہیمنگ راجہ رجاصب خان ایڈمنسیٹر آبد میموریل ہسپیٹل کانسلر پاول ٹیننزلی اور دیگر افراد نے تقریب سے خطاب کیا آبد میموریل ہسپیٹل کی سلانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مکررین کا کہنا تھا کہ یہ فلاحی ادارہ دوہزار آٹھ میں خالستان انسانی خدمت کے بنیاد پر مارز وجود میں آیا تھا جسے کمیونٹی کے تعاون سے نہ صرف مکمل کیا گیا بلکہ آج پاکستان کے شہری اس ادارے کی خدمات سے بھی استفادہ کر رہے ہیں اس موقع پر مکررین سابق ایم پی جان ہیمنگ کی مالی مدد اور ہسپیٹل کے دورے کو بھی خوبص رہا راجہ شوکت خان سابق میمبر آف پارلیمنٹ جان ہیمنگ راجہ رجاصب خان نائے مغل مرز فیصل محمود شہزاد اقبال غزانفر محمود اور دیگر نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ بھرمنگم شہر نے اپنے اندر تمام کمیونٹیز کو رنگوں نسل اور قومیت کے امتیاز سے بالاتر ہو کر آزادانہ محول میں رہنے کا حق دیا ہے آج اس پروجیکٹ کی وجہ سے دو مخلف کمیونٹیز ایک نئے رشتے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو رہی ہیں شای ا monit ignore allen سے پ крутیولار طرف بھی گفت بھی گفتی ہے اور پارہ زیادہ آپ کو پEhogyے شاش دعم کہیں کہ کی خزار کا دроб Wednesday پہ آحمد کنزیم ہے بری تھانیہ بیس اور وہا پا ٹڈیال میں آبد آنے کے لیے خلال من خلال而ی سلام قدمیت اور ہا ری آنے اور سال جو ہاں رمضان سے پ lạiے ہم یہ دنس کرتے ہیں اور جو ہمارے ازاد شروع سے بارے بھائی ہماری مدد کر رہے ہیں اس میں کانسلرز اور کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ویرنس دید جاتی ہے کہ اس سال میں ہم نے کیا کیا ہے اور مزید جو ہے آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس دفعہ جو ہے یہ وہاں پر ایک آئی کلینک جو ہے شروع کی گیا اس سال باقی کا جو نظام چر رہا ہے اس کے علاوہ یہ ایکسرا فیسلٹی ہے جا جا ہے میں شروع کے لئے جا ہے جا ہے وہاں پر ازاد شروع کے جو جو ہے جو ہمارے نمیدرے ہیں ابت مموریل ہشپیٹر جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے دیدیال میں یقین کر رہا ہے جی ترین بھی لوگ ہمیں ہیں وہی اور سکتے ہیں سے اس کے پر اپنے کے لئے ہیں اور میں پمرے کے لئے ہیں اور میں بلے متعدد کر رہا ہے کہ اس نےی طوال کیا ہے اور بہترین عملی ہے جنہاں ہے ہم نے ایک نیا اے ائی اپریشن کیا ہے جس میں غریب نادار و مستحق لوگوں کا فری علاج کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ اس ائی کیا ہے جو مختلف ائی کیا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ مستفید رہے ہیں حسپیل جو نے اپریٹا ہے جیسے دیڈیال مرپر حسپیل جو نے مطلب کیا ہے جو آپ بینوں سے درخواست اپیر کروں گا رمضان شریف میں دل کھول کرنے کو چند آدھے ہیں وہ لوگ جو انسان کی فلا و بہبود کے لئے کام کرتے ہیں آج کی تقریب جو عابد محمدل ٹرس کے والے سے تھی اس کے اندر بتایا گیا کہ جو پیشلی دس سال کی کارکردی کو کس طرح سے وہ عوام کی خدمت کر رہا ہے وہ فری آف چارج کر رہا ہے میں ابھی تھوڑے عرصے پہلے ویزٹ کر کے ہوں اور تمام فسیلٹیز آویلیبل ہیں جو غریب کے لئے یہ اپسٹار بنائی غریبوں کے لئے عابد میں مجل ہسپیل کی تعمیر سے لے کر عملی خدمات تک تمام مراحل اس بات کا ثبوت ہیں کہ دیارے غیر ہو یا اپنا وطن اور سیز پاک کے سانے فلاحی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کازمی 92 نیوز برمنگم